السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہماری یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ناخون پر نیل پولچ لگانا کیسا ہے خواتین جو آج کل بہت زیادہ اس کو توجہ دے رہی ہیں اور بہت زیادہ یہ خواتین اسلام میں یعنی اسلام کی خواتین میں بھی یہ بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ناخون پر نیل پولچ لگاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھئے نیل پولچ لگانا یہ ناجائز و حرام ہے نیل پولچ ناجائز و حرام ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے الکوال کی ملاوٹ ہوتی ہے اور الکوال جو ہے وہ ناپاک ہے تو یہ ناپاک چیز جس چیز میں مل گئی وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے تو نیل پولچ میں الکوال پڑا ہوا ہے اور الکوال کی وجہ سے یہ چیز ناپاک ہے تو اس کو لگانا ناجائز و حرام ہے دوسری چیز جب یہ آپ نے اپنے ناخون پر لگا لیا تو اب ناخون کے اوپر ایک پرد جم گئی ناخون کے اوپر نیل پولچ کی پرد جم گئی اب اگر وہ عورت جس نے نیل پولچ لگا رکھا ہے جب اس کے ناخون پر نیل پولچ کی پرد جمی ہوئی ہے تو اب وہ وضو کرے گی تو وضو میں کیونکہ ہاتھ کا دھونا کونیوں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے تو ناخون بھی اسی میں آتا ہے اب جب ناخون کے اوپر پرد جمی ہوئی ہے نیل پولچ کی تو ناخون تک پانی نہیں پہنچے گا اور جب ناخون تک پانی نہیں پہنچے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی یعنی وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی تو نیل پولچ کی وجہ سے ناخون پر پانی نہیں پہنچتا ہے اور ناخون پر پانی نہ پہنچنے سے وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی دوسری چیز اگر ناپاک ہیں تو ناپاکی کی حالت میں پورے جسم کو دھونا پورے جسم پر پانی بہ جانا اچھے طریقے سے کہ بال کے برابر بھی جاگہ باقی نہ رہے یہ فرض ہے تو اب جب نیل پولیش کی پرد جمع ہوئی ہے ناخن کے اوپر تو اب وہاں پانی پہنچے گا نہیں جب پانی نہیں پہنچے گا تو پھر پاکی حاصل نہیں ہوگی تو اگر ناپاک ہے تو غسل نہیں ہو رہا ہے اور پاک تو ہے لیکن اب نماز کے لئے وضو کر رہے ہیں تو وضو نہیں ہو رہا ہے تو نیل پولیش کی وجہ سے نہ تو غسل ہوتا ہے اور نہ ہی وضو ہوتا ہے تو یہ اشد حرام چیز ہے اس سے بچنا چاہیے اور خواتین کچھ خواتین جو ہے ایام مہباری میں یعنی مہینے میں جو ان کے اوپر کچھ دن ناپاکی کے گزرتے ہیں تو ان دنوں میں خواتین سوچتی ہیں کہ چلو ہم تو اب ان دنوں میں ناپاک ہیں ہی نیل پولیش بھی ناپاک ہے اور ہم تو آلریڈی ناپاک ہیں ہی تو لگا لیں کوئی پرشانی نہیں ہوگی کوئی اس میں قرات نہیں ہے لیکن وہ یاد رکھیں کہ وہ خود تو ناپاک ہیں لیکن وہ بات الگ رہی کہ وہ ناپاک ہیں لیکن نیل پولیش ویسے بھی ناجائز و حرام ہی ہے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں بھی اگر اس چیز کو لگائیں گی تب بھی سخت گناہگار ہوں گی تو خواتین کو چاہیے کہ نیل پولیش سے بچیں اور اس سے پریز کریں اور اس کا بائیکارٹ کریں اور نہ خود لگائیں اور نہ اپنی گھر کی بیٹیوں کو نہ اپنی گھر کی بہووں کو لگانے کا حکم دیں یعنی اس سے بچا جائے اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے بچیں گے تب ہی وضو ہوگا اور تب ہی غسل ہوگا اور تب ہی نمازیں ہماری مکمل ہوں گی اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفراللہ رب من کل نظم واتبو علیہ